السلام علیکم دوستو دوستو آج میں ذرا تھوڑی سے ڈیفرنٹ طریقے سے بات کروں گا مردانہ کمزوری کے ٹریٹمنٹ کے اوپر کہ مردانہ کمزوری کا ہمارا زاویہ نظر کے ساتھ جو ہماری سوچ ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے دیکھیں اگر ایک بندہ اپنا زاویہ نظر یہ رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اپنی لائف میں مردانہ کمزوری کو نہیں آنے دینا میرے یہ چیزیں یہ پرابلم میرے ساتھ نہ ہو تو وہ اپنا زاویہ نظر اس طرح رکھے کہ اس نے اس کو پریونٹ کرنا ہے اور اس نے کون کون سی ہیبٹس جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ اس کو مردانہ کمزوری نہ ہو اور اس نے اس نظریہ سے دیکھنا ہے اور اس نے اپنے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرنا ہے کہ ڈسپلن کیسا ڈسپلن ڈسپلن اس کے ڈیلی لائف سٹائل کا کہ صبح اٹھنا ہے ٹائم سے ٹائم پر سونا ہے ٹائم پر کھانا کھانا ہے ٹائم پر ایکسرسائز کرنی ہے اور اس کے علاوہ اپنے جو ڈسپلن ہے لائف کے اندر لے کر آنے کے کام کرنے کا جو طریقہ ہے یعنی کہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہے اس کا ایک ٹائم ڈیسائیڈ ہو کہ اتنے گھنٹے میں نے کام کرنا ہے اور اتنے گھنٹے ریس لینی ہے جو ورک آہولی کہتے ہیں ورک آہولی کس بندے کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ کام کرتا ہے کام کرتا ہی رہتا ہے یعنی کہ وہ دن میں کوئی سولہ سترہ گھنٹے کام کرتا ہے اس کو ورک آہولی کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ان میں سے میڈل کلاس بھی ہوتے ہیں ان میں سے بہت امیر لوگ بھی ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں بلکہ غریب بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں وہ اٹھارا اٹھارا گھنٹے کام کرتے ہیں ان کو بڑا کہولی کہتے ہیں کہ کام وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ چیز بھی نہیں کرنی اور یہ کہ کام کاری نہیں رہے بلا وجہ چھٹییں کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے آلسی پن پیدا کیا ہوا ہے یہ دونوں چیزیں دونوں ایک سٹیمز نہیں ہونی چاہیے ایک زاویہ نظر رکھنا ہے کہ اپنی زندگی میں ایک بیلنس رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں ڈسٹیپلر لے کر آنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کے ایک ترتیب رکھنی ہے کام کی ایک بیلنس رکھنا ہے ریلیشنشپ کا یعنی کہ فیملی کو ٹائم دینا ہے تو اس میں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اتنا ٹائم فیملی کو دینا ہے اتنا ٹائم میں نے ورک کو دینا ہے اتنا ٹائم میں نے ایکسرسائز کو دینا ہے ایکسرسائز بہت ضروری ہے آپ نے صبح شام ایکسرسائز کرنی ہے ایک ٹائم فکس کر لیں اس ٹائم پہ ایکسرسائز کریں اور اس کو گریجولی بڑھاتے جائیں اور اس کا آپ کمپیریزن کسی دوسرے کے ساتھ نہ کریں نہ دوسروں کی باتوں میں نہ ہی اپنی جو سیکشوال لائف ہے اس وہ چیزیں کسی دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جب اپنی سیکشوال لائف کو ڈسکس کرتے تو ان کے دوست اپنی سیکشوال لائف کو بہت زیادہ بڑھا شراغ پیش کرتے جس سے سننے والا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ میں تو بہت ویک ہوں یہ چیزیں اگر آپ نے ڈسکس کرنی ہے تو کسی ایکسپارٹ سے ڈسکس کریں کسی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں لے میں سے ڈسکس نہ کریں اپنی سیکشوال ہیلتھ کے مطلق یہ چیزیں ہیں یہ زاویہ نظر ہے یہ ایک سوچ ہے کہ اگر آپ اس سوچ کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں تو آپ کو پھر مردانہ کمزوری ہونے کے چانس کم ہوں گے کیونکہ مردانہ کمزوری جن کو ہوتی ہے ینگ ایج میں 30% لوگوں کو سائیکو جینک ہوتی ہے اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں یعنی کہ آپ ٹائم پر سوتے ہیں ٹائم پر جاگتے ہیں پوری نیند لیتے ہیں ٹائم پر کھانا کھاتے ہیں تین وقت کا یعنی کہ ایریکٹائز ڈس فنکشن یا مردانہ کمزوری جو نفسیاتی وجہ سے ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو فیزیکل وجہ سے جو ہے نا یہ پرابلم ہو رہی ہوتی ہے جن کے ان کے جو ہے نا پیڈ بڑا ہوا ہے آگے کو پیڈ پر چربی چڑی ہوئی ہے بہت زیادہ موٹے ہیں کولیسٹرول لیول ہائی ہوا ہوا ہے اس کے وعی سے ان کا ٹیسٹو سٹرول لیول لو ہو جاتا ہے اور یہ ساری کنڈیشن جو ہے نا ان کو لے کر جاتی ہے مردانہ کمزوری کی طرف اور وہ اگر اپنا زاویہ نظر بناتے ہیں کہ میں نے اپنی لائف کو ڈسیپلن کرنا ہے اور میں اس کا ریسپونسیبل ہوں اس نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کی لائف جو ہے وہ بہتر ہوگی ان کے جو صحت بہتر ہوگی ان کا کولیسٹرول لیول کنٹرول ہوگا اور سیکشل ہائلت بہتر ہوگی ڈیو ٹو فیزیکل وجہ سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا نفسیاتی وجہ اب ہم نے فیزیکل وجہ یعنی کہ طبیعی یعنی کہ جسمانی وجہ سے اگر ان کو بردانہ کمزوری ہو رہی ہے اس کے علاوہ ٹیسٹو سٹرول لیول یوزیلی کام ہو جاتا ہے یہ اولڈ ایج میں ہوتا ہے یہ بھی اگر آپ اپنی لائف میں روٹین رکھتے ہیں اپنا کھانا اچھا کھاتے ہیں ڈرائی فورز کا استعمال کرتے ہیں جنگ فورڈ نہیں لیتے باقی جو چیزیں ہم نے بتائی ان سا پہ عمل کرتے ہیں اپنی لائف کو ڈسسپلن کرتے ہیں تو آپ کو ٹیسٹو سٹرول لیول کے کام ہونے کی وجہ سے بھی یہ پرابلم نہیں ہوگا پھر بہت سائے لوگ میں دیکھا گیا ہے کہ مردانہ کے بزر کے ہوئے شگر اور بلڈ پیشر ہوتا ہے اگر آپ اپنی لائف کو ڈسپلن رکھتے ہیں تو آپ میں شگر اور بلڈ پیشر ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے اور شگر اور بلڈ پیشر کے بعد جو مردانہ کمزوری ہونی ہے وہ نہیں ہوگی تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی کہ ہماری سوچ جو ہمارا زاویہ نظر ہے جو ہماری لائف کا ڈسپلن ہے اس کا کتنا رول ہے مردانہ کمزوری کے اوپر آپ لوگ کی کنسپٹ کلیر ہوگی ہوں گے اب آگے ہم بات کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں ہیبٹس کے اوپر کہ کیسے ہم اپنی عداد کو بہتر کر کے مردانہ کمزوری پر کب اپا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ